اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سپنچ کیک کی ریسپی شیئر کروں گے جسی آپ فالو کر کے گھر پر بہترین قسم کا کیک تیار کر سکتی ہیں بیسک چیزوں کے ساتھ بتاؤں گی بہت ہی شاندار قسم کا آپ کا کیک تیار ہوگا چلیں بھی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چار چھوٹی سبز لچی لیں گے اس کے سیڈز ایڈ کریں گے 2 ڈروڈ وینیلا ایسنس ایڈ کریں گے ایک کپ بھرکے ہم میدہ لیں گے ایک کپ آئی لیں گے تین انڈے چاہیے اس کے لیے کیک بنانے کے لیے ایک کپ چینی ایڈ کریں گے ہاف کپ دودھ ایڈ کریں گے ون ٹیب سپون بھرکے بیکنگ پورٹر لیں گے آپ کو میں کپ میں بھی میر کر کے بتاؤں گی کیک بنانے کے لیے مول دیں گے مول کو میں نے ریڈ کر لیا ہے یہاں پہ ہمیں ایک بول لیں گے اس میں سب سے پہلے ڈال دیں گے انڈوں کو پہلے ہم انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے بیٹر سے اگر آپ کے پاس الیکٹر بیٹر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں آپ اس کو جوسر گرینڈر میں بھی ڈال کے بیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی ریٹی کر سکتے ہیں سپنچ کے کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پسیو چینی چینی ہماری بلکل فائن ہونی چاہیے اچھی طرح سے سٹپ بے سٹپ ڈال دیں گے کو فالو کر کے آپ گھر پر بہترین قسم کا کیک تیار کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے ایک کپ کے برابر ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے اس کو بھی بیٹ کریں گے ہم چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ دود ڈود ڈال لینے سے ہمارا سپنچ کےک بہت ہی سوفٹ ریڈی ہوتا ہے ایک سٹینر لیں گے ایک کپ بھر کے میدہ ایڈ کریں گے اس میں میدے کو اچھی طرح سے چھان کے یوز کریں گے ہم ون ٹی بر سپون بھر کے بیکنگ پودر لیں گے ون ٹی سپون نہیں ایڈ کریں گے ون ٹی بر سپون بھرے والا وہ بھر کے ایڈ کریں گے سبزل اچھی کے سیڈز ایڈ کریں گے ٹوڈ ڈروپ ہم ونیلہ ایسنز ایڈ کریں گے ونیلہ ایسنز اس لیے ایڈ کر رہی ہیں کچھ لوگوں کو انڈوں کے سمیل محسوس ہوتی ہے کہ اچھی نہیں آ رہی اس صورت میں ہم ونیلہ ایسنز ایڈ کریں گے اچھی طرح سے ہم اس کو مک کریں گے کوئی نمز نہیں اندر رہنا چاہیے پہلے ہمیں لگے کہ اس کے اندر نمز ہیں لیکن بعد میں جیسے جیسے ہم اس کو مک کریں گے یہ دیکھیں جی ایسے سموچھ سا ہمارا بیٹر تیار ہونا چاہیے مولڈیں گے اس کو آل لگا کے اچھی طرح سے گریز کریں گے بٹر پیپر کے اوپر بھی ہم آل لگا کے اس کو اچھی طرح سے گریز کریں گے پریشر ککر میں ہم اس کو تیار کریں گے یہ دیکھیں جی سموچھ سا بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے ٹیپ کریں گے ہلکا سا اور اس کو پریشر میں رکھیں گے فلیم ہماری میڈیم ہونا چاہیے وڈن سٹک ڈال کے ہم چیک کریں گے 40 سے 45 منٹ کے بعد میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کی کو بیک کریں گے یہ دیکھیں جی 40 سے 45 منٹ ہو چکے تھے میں نے وڈن سٹک ڈال کے چیک کی ہے وڈن سٹک بلکل کلیر ہے کیک کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد کسی پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کریں گے یہ کیک بہت ہی زبردست قسم کا تیار ہوا تھا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کا فیڈبیک ہمیں ضرور دینا ہے چائے کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں اور جو میرے چینل پر نیو ہوں میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو اچھی لگے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا نئی ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ روز 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 موسیقی